چوری صاحب اسلام علیکم سر یہ گفتگو آپ سن رہے ہوں گے یہ فیصلہ آپ کے خیال میں کس کا ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے ساری گفتگو میں چوری شجاد صاحب یا چوری پرویز علیہ صاحب دیکھیں دونوں میرے سے بڑے ہیں میں ان کے فیصلے پر کچھ نہیں کر سکتا ہے اس وقت تارک بشیر چیما صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ تیہ درپے جھوٹ بولی جا رہے ہیں میں اس پہ اگر کوئی آپ نے سب پوچھنا چاہے آپ کس چیز کے اوپر آپ ڈسگری کر رہے ہیں مطلب کون سی ہے کیا آپ نے یہ بادہ کیا تھا کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں گے میں نے ایک رات پہلے جا کے شجاد صاحب کو بتا دیا تھا ایج سے ایک رات پہلے کہ میں پبلکلی بالکل کوئی معافی نہیں مانگوں گا اور میں اپنی بات پر قائم کھڑ رہا تھا اور ان کو میں ایج سے ایک رات پہلے خدا حافظ کہہ کے گاؤں جلے گیا تھا اس کا ریاکشن کیا تھا چوری شجاد حسین صاحب کو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا میں نے کہا اب آپ کنجا چلے جائیں اور وہ پھر کنجا چلے جائے تھے کیا آپ اس الزام پر اب بھی قائم ہیں ڈالرز والے پر یہ چیما صاحب اب جھوٹ بور رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ وہاں پہ موجود تھے میں سالے کی بات نے نہیں کی میں نے اس کے دوسرے بھائی کی بات کی ہے کہ اس نے پیسے زرداری صاحب کو یہ کہہ کر مانگے تھے کہ میں نے میاں منشاہ سے پیسے لے لیا آپ نے میاں منشاہ سے اپنے تو پیسے نکلوا لیے مجھے بھی اس سے پیسے نکلوا لیے اور اس کے جوار میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فیقر نہ کر تینوں بھی پیسے پہنچ جانے یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی آپ نے سنی ہے یہ گفتگو یہ چیما صاحب سے پوچھنے یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ اللہ کو حضر ناظر جان کے کہہ دے کہ یہ بات نہیں ہوئی آپ ان کا کلپ نکلوا لیں گجرات والی تخریر کا اس میں انہوں نے کہا کہ چودری صالق نے زرداری سے پیسے مانگے نکال لیں کلپ بگر میں نے یہ کہا تو چیما صاحب کی کیا سزا آپ کے لئے تجویز کرتے ہیں وہ کہتا ہے اگر میں نے نہ کہا تو کیا سزا تجویز یار سزا کی اس میں سزا کی کیا بات ہے آپ کلپ نکلوا لیں آپ میرے سے بات کریں انہوں نے انہوں نے تو میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہماری فیملی کو ڈیوائیڈ کرنے والا یہ آدمی تو میں نے ٹھیک کہا اس میں غلط بات ہوں آپ ڈیوائیڈ نہ ہو آپ کو بچے دوڑی ہو آپ بچے تو نہیں ہو آپ سمجھدار ہو ساری زندگی سے آپ سیاست کر رہے ہو آپ کیوں ڈیوائیڈ ہو رہے ہو میرے کہنے پہ شجاہ صاحب بیچاروں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے میں نے شجاہ صاحب کو کیا تنگ کیا ہوا ہے شجاہ صاحب کو چوچے کھا کے آپ کا بھائی آپ اس کو آپ کا بھائی آپ اس کو سنبھالیں شجاہ صاحب چوچے ہیں شجاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کو اس طرح کے لفظوں سے نہیں بولتا لوگ یہ کیا بات ہی کہ میں اس طرح لفظوں سے نہیں بھئی آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ نے آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ ان کو ان لفظوں میں چوئی صاحب میری گزارش نگ لے نا آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ ان کو ان لفظوں سے یاد نہیں کرتے لیکن آپ نے اپنے بڑے بھائی کو رولنے کے لیے چھوڑا ہوئے ہم جیسے لوگوں کے پاس کہ ہم ان کے اوپر ہم ان پہ حادی ہو کے ہم ان پہ حادی ہو کے اور آپ کے خاندان کو ڈوائیڈ کریں فرگانٹ سیکھ یار تو بات وہ کرو جس کا کوئی سر پہو ہمارے خاندان کے ساتھ جو لے کی ہیں آپ لے کیوں ہی ہے نا میں نے بڑی کی ہیں اگر اتھارہ سال آپ کے سارے قریبی رشتے دار بھاگ گئے تھے تو دوہزار تیرہ میں واحد میں آدمی تھا جو کاف لیگ کی ٹکٹ پہ پرویز علیہ صاحب کے ساتھ جیت کر آیا تھا اور واحد میں کھڑا رہا ہوں آج کے دن تک بھی کھڑا ہوں آج بھی میں جوہدری شجاعت سین کا پیرا دے رہا ہوں آپ لوگ تو کھڑے ہونا اقتدار کے ساتھ میں اقتدار کے ساتھ نہیں گیا میں نے اقتدار بھی چھوڑا آپ لوگوں کو میں نے اپوزیشن میں نہیں چھوڑا آپ کو آپ میں خاندان کی ہے کسی اور کی بات نہ کریں جو بات کرنی ہے میرے سے بات کریں میں آپ سے ہی کر رہا ہوں نا یار میں کوئی فارسی تو نہیں بول رہا میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں آپ بار 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 خاندان کا نام تو بیٹ میں لے رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہی بھائی بات کر رہا ہوں چودری صاحب بڑے عزتیں آپ ضرور کرو یار آپ ضرور کرو میں نے تو میں تو ساری زندگی میں نے تو ساری زندگی کوئی چیز نہیں چھپائی الزلفکار سے شروع کرو ہر چیز سے تو یہ زبان سب کی بڑی بہت میں نے کہا رہا کہ اس طرح نہ چھڑھو آپ کو تقلیب ہوگی میں تو ساری زندگی اکتے رہا ہوں پیپلز بارٹی کا میں تو ساری زندگی میں در آگر چودری وجہ صاحب چودری صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ میں نے پروگرام کے شروع میں میں نے کہا رہا کہ کاشیب باسی صاحب یہ ان کو کوئی کسی ایسی جگہ میں میں ساتھ مذاکرات کرائیں کہ جہاں پر یہ میں کھل کے ان سے بات کر سکتا ہوں آپ پروگرام رکھ لو نا ٹائم رکھ لو آپ جس میں مرضی ٹائم رکھ لو کھل کر کیا کوپ چلانی ہے آپ کھل کر کیا آپ کدھر پیسے ہیں میں بھی ادھر آ جاتا ہوں آ جاؤں میں ادھر اے آر وائی کے اے آر وائی کے بیٹھوں وہ اسٹوڈیو میں آ جائے اگر آپ اجازت دیں تو ابھی تو پروگرام کے بعد نیوز پہ جانا ہوگا میں ایک اور دن کا آپ جب مرضی رکھ لیں جب مرضی آ جائے اگر یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ اللہ تعالی کو حضر ناظر اللہ تعالی کو حضر ناظر جانتا ہی کہتا ہوں یہ چواری صاحب آپ اللہ آپ اللہ کا خوف کریں آپ اللہ سے دریں باہر سے لوگوں سے پوچھیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یار بات کو کر رہے ہیں تو آپ باگے بولتے جاتے ہیں لیٹی فینشڈ میں پھر آپ 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 جی کاشف صاحب انہوں نے ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے زرداری صاحب کو یہ کہا کہ میں حلفل مرتے دم تک میں اور صالح آپ کے ساتھ رہیں گے یہ کہا کہ نہیں کہا نہیں بلکل نہیں کہا اگر یہ مرتے دم تک بلکل نہیں کہا بلکل نہیں کہا ایک چیز ایک چیز بڑے ایک چیز بڑے واضح طور پر کہی کی دی کہ آئی ووڈ بی دی لاس پرسن جو عمران خان کو ووٹ دے گا اور جب آپ یہ دعوت قبول کریں گے میں ان کی تین دن پہلے کی گجراف کی سپیچ لے کر رہوں گا جس میں یہ آپ بار بار جو ہے عمران خان کی بات کرتے ہیں آپ میرے سے بات کریں عمران خان کو بول جائیں عمران خان کو بول جاؤ عمران خان تو انہوں بہت چنگا لگن لگتے ہیں چوری صاحب ہونے میں نے چنگا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو انہوں نے اتنا لگے میں نے اتنا لگے ایسی لگے نا آپ ایسی تاڑے خاندان بیہستے ہوگا ہم آپ کے خاندان کے لیے اُس سے لگتے رہے ہیں تین سار آپ میربانی کریں مارے خاندان کی جان چھوڑ دیں نہیں آپ میربانی کریں آپ اپنے خاندان کو سنبھالیں آپ اس قابل ہوں اس قابل ہوں اپنے بھائی کو سنبھالیں اس کو اس کو اس کو نیشنل ٹی وی پہ پاگر ڈکلیئر نہ کریں اس کو سنبھالیں اس کی خدمت کریں نواز شریف سے مانگ رہے ہیں نواز شریف سے مانگ رہے ہیں نواز شریف سے ہم نے کیا مانگ رہے ہیں میں نے اس گھڑی تک تو میں نے نواز شریف کے ساتھ آج تک ہاتھ نہیں ملایا چلو چھوڑو ابھی جا کہ اس کے ترلے کر لے سعود مجید سے میں نے میں تو سعود مجید سے ساری زندگی الیکشن نہیں آرہا میں تو ایک دفع الیکشن نہیں آرہا اسے ایک تُس ہی ترلے کرو جنا ایک جنتے ہو ایک ہارتے ہو تُس ہی چودری صاحب ایسے ایک بات بتایا چودری صاحب مجھے مجھے ایک بات چودری صاحب آپ بتایا ہم سارے خاندانوں برادریوں والے لوگ ہیں ظاہر ہے اپنے خاندان ہیں خاندان کو اکٹھا اور تقسیم کرنے کا کام کسی ایک آدمی کا نہیں یہ فیصلے بڑے سیاسی فیصلے ہیں جو ہوئے ہیں آپ ایک آدمی کو بلیم کریں کہ ان کی وجہ سے ہوئے آپ کو لگتا نہیں کہ چودری صاحب کی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی تب ہی تو یہ فیصلہ ہوا ہوگا برنا تو نہیں ہو سکتا دیکھیں جب صبح شام یہ بیٹھائے ہوئے آپ کے ساتھ شریفات بھی جو ہیں یہ ایک ہی کردان کردانتے رہتے ہیں کہ خاندان میں چودری صاحب کے ساتھ میں نے تو ان کا جتنا دیکھا کہ ہر وقت یہ چودری پرویز رہی کہ آگے پیچھے آگے پیچھے میں تو خود کیا تو میں نے کیا کہا انہوں نے مانا اس بات کو میں تو مانتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا پیچھے صرف یہ نہیں کہ آگے پیچھے چودری صاحب میں نے یہ نہیں کہ چودری صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آگے پیچھے میں نے کہا چودری پرویز علیہ صاحب میرے موسن ہیں چودری پرویز علیہ صاحب کے ایسا نات ہے میں نے تو خود کہا یہ موسن کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا نہیں نہیں ایسے ہم نے کوئی برائی بھی کی یہ آپ پہلے پرویز علیہ صاحب سے پوچھ لیں اپنی تقریر پہ فکر کرو جو تین دن پہلے گجراف کی تھی آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اگر کہیں تو میں باولپور آ کے تقریر کر لوں نہیں نہیں ملدو آپ دیو تا میں بجرات آ کے کر لیں ایڈی کیڈی توپ چال جانی ہے دستو آپ ایک کسے اور لو یہ باتیں کسی یہ باتیں چودری بجرات صاحب یہ باتیں بجرات صاحب بجرات والوں کو سنایا کریں جب دن آکھ ہوگا میں بجرات آ جانگا باولپور آ کے تمہیں کھنا ہوگا باولپور چلے جاؤ باولپور سارے پاکستانی ہیں میں بجرات آ جانگا یہ دن کھنا ہوگا دستو حد ہوگئی ہے یہ توسری توسری سمجھا کہ بجرات دیکھ کسے پینڈ بیٹھا ہوا جو میں مردی گھل کار رہا ہے مردی گھل کار رہا ہے چودری شجاعت کے ساتھ نہیں نہیں آپ کا کیا واسطہ ہے چودری شجاعت کے ساتھ جار بھائی ہوگا تو بھائی بنے نا سنبھالے اپنے بھائی کو آکے کیوں ہمارے سپرد کیا ہوئے اپنے بھائی کو سنبھالے اپنے بھائی کو سنبھالے جان چھڑونا ہم سے یار ہم سے جان چھڑوالو سنبھالو اپنے گھر لے جاؤ میں سنبھال لوں گا فضر نہ کرو ہم سنبھال بھی لیں گے آپ جان چھوڑیں ان کی ہم نے کسی کی جان نہیں پکنی آپ فکر نہ کریں آپ اپنی جو آپ تین سالے تین سال عمران تھا آپ کے بارے میں کہتا رہا ہے اور جو آپ اس کے بارے میں کہتا رہا ہے اس کی فکر نہ کریں میں حضور صاحب سے دو چار فیکس جو آپ نے کہا ہے حضور صاحب یہ بتائیے گا یہ فیصلہ اس کو کوئی چھپ کر رہی ہے اب فیکس کی بات کریں مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ چودہ شجاعت صاحب اور پرویز علی صاحب کو یہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے آپ کیا لگتا ہے کہ چودہ شجاعت صاحب نے یہ فیصلہ ان کے کہنے پر کیا یا کچھ سیاسی سوچ رکھتے ہو انہوں نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ جو شجاعت صاحب نے کیا تھا ان کے ساتھ میاں شباق شریف کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کا وہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کے پیچھے یہی جو چیما صاحب آپ کے پاس پیچھے ہوئے انہوں نے کیا سعودے بازی کی تھی میاں شباق شریف صاحب کے ساتھ اور مریم صاحبہ کے ساتھ یہ ان سے پوچھ لے کیا سعودے بازی کیا آپ بتا دیں انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کس کے مقابلے پر کون کھڑا ہوگا کون نہیں کھڑا ہوگا وہ ساری کی تھی اور اس کا اطراف انہوں نے بھیرا میں وہ گلوریا جین سے بیٹھ کر جذبات میں آکر جیسے آج لگے ہوئے ہیں اسے دن ان کے موں سے یہ بات نکل گئی تھی اور میں وہیں سے اٹھ کر میں اپنے رستے پر چلا گیا تھا تو کہ یہ نہیں کی کسی سعودے بازی کا مجھے علم نہیں مجھے ابھی کہہ رہے تھے جھوٹ بول رہے ہو یہ جھوٹ کے پاؤں باندھ کر جھوٹ بول رہے شخص یہ جھوٹ کے پاؤں اچھا ہوا کیا تھا اب مجھے جواب دینے اب مجھے جواب دینے تھے میں والا با خدا مریم نواز صاحبہ کو میں زندگی میں پہلی دفعہ اس دن پریس کانفرنس والے دن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ مریم بی بی ہے پہلی دفعہ پوری زندگی میں میں نے ان کو دیکھا ہے اور اس کے علاوہ گلوریا جینز پہ بار بار ان کے فون آ رہے تھے چودری شجاعت حسین صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے چودری وجہ صاحب نہیں نہیں چودری وجہ صاحب نہیں نہیں تسینا پریشان ہو میں نے چھوٹ بول دا تاڑے انگر نہیں شامی پول جاؤں میں نے پرشان مکان ہے تہیز اللہ مروریا کی کہ میں پرشان ہوں ہوں موسیقی